سنے خان نے کہا پاکستانیوں کو بتاؤ احتجاج صرف آج تک محدد نہیں ہے سنو کیا آپ کا خان کسی دنیاوی مفاد کے خاندے رہا دیالا جیل میں مقیم ہے کیا کہی دیا کھوچار نے پاکستان کو شعور نہیں دیا کیا آج پاکستان میں پی ٹی آئی کی دو تہائی جیت سنے اس عمر کی آکاس نہیں کہ خان پاکستانیوں کے دل پر راج کرتا ہے تو پاکستانیوں ہم نے بڑی لنبی جنگ لڑی ہمیں قتل کیا گیا ہمیں کس نے مارا سنو وردی میں ملبوس پولیس کے خوندوں نے مارا ہے ہماری اداوت کسی تانے دار اور سپاہی کے ساتھ نہیں ہے بھورے پاکستان کی پولیس کو کہنا چاہتا ہوں یہ نفسوں نے جرائیم کے ارتکاب میں سہولتکاری کی ہے وہ اگر رکی برابر ضمیر رکھتے ہیں تو کمیشنر راہل پینڈی کی طرح تائب ہو جائے دسبردار ہو جائے سنے ہم نے آج کے اتجاد یہ ختم نہیں ہوا ہے خان سے ملیں گے اور دیکھتے ہیں کمیشنر راہل پینڈی کی طرف پرس کانفرنس کرتے ہیں مین taps مین Brasil ایم عشب مین عر mun другой مین اگران ڈا ٹی مین 음 ڈا ٹی ایک ڈا ٹی بانی کبھی اتا تاولہ اور مریم اور ارنگ لیے کوئی ایک باق کہنا چاہتا ہوں کل آپ روپیس کانسلز کی بے شرمی سے بہتائی سے آپ نے جھوڑ بولا کہ ہمارے فارم فورٹی فائز یہ لی ہے سیلنج کرتے اپنے فارم فورٹی فائز لاؤ ہم اپنے الیکشن کمیشن لے جا چکے ہیں ایک دن میں نادرہ تعیون کر دے گا کہ اس کے جو اگوٹے لگئے وہ الیکشن سٹاف کے ہیں یا نہیں کمیشنر راول پندی کے بیان کے بعد آپ دونوں کے لیے اور آپ کی لیڈرشپ کے لیے لخت لانا درداری کو یک بات کہتا ہوں خان کو خان کی حکومت گرانے میں اور باجوا کا ساتھ دینے میں سرداری سرداری سبا شریف نرا شریف آج مولانا فضرامان کے بیان کے بعد کیا رہ گیا کون زمین دکھاؤ گے پاکستانی کو خان کیا رہ گیا وہ آپ کے آپ کے شایفر 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 سنے آپ کا آپ کا شایفر وڑکی آہ وڑکی آہ اور یہ پاکستان میں پی ٹی آئی کے خلاف تشہد کردی کی بنیاد جرنل باجوا نے رکھی ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جرنل باجوا کا کونٹ مارشل کیا جائے کیونکہ 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 علی مدیر اور مولانا فضرامان کے بیانات کے بعد سیفر اور یہ تمام جو رویہ ہمارے ساتھ روا رکھا گیا یہ ساری کہانی واضح ہو گئی ہے پوری دنیا کو کہ عمران خان اور ان کے چانے واموں کو نشان عبرات اس لئے بنائے گیا کہ ڈینرڈ لو ڈینرڈ لو جو بیڈن کی امام پہ باجوا کو پاکستان کے عوام کی خودمختاری کا جو حق ہے اس کے برعکس اقتدار چھین کر بیڈی ایم کو دینے پہ تنہ ہوا تھا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ باجوا کہ برونی ملک جانے پر بابند لگای جائے اور مطالبہ مطالبہ اور اقتدار سن لے کہ اگر ہمیں مندیٹ مل گیا اور بیڈی ایم اقتدار میں آئی مطالبہ 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 پاکستانیوں کو اپنے ساتھ لانا ہے انشاءاللہ ہم احتجاج میں فیملیس کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ فیملیس بھی آئیں انشاءاللہ ہم اپنا مندیٹ ان کو حلق سنگلنے نہیں دیں گے اسلام آباد کی کینے سیٹے اور سیمابیہ بین کے ریجن کی تمام سیٹے اور پاکستان تیری کی انصاف سے چھینی گئی ہر ایک سیٹ انشاءاللہ عوامی طاقت سے ہم واپس لائیں گے اخیر میں شماع شریف اگر اگر پیر بھی شماع شریف اگر پیر بھی کمیشنر رائل پنڈی کے میری اٹاک کے بعد آپ کا ضمیر نہیں جاتا ہے یاد رکھو ذرداری آرمیاں کس کس شرم کے ساتھ کس حیاء کے میار کے ساتھ اقتدار میں تمہیں وہاں میں مسند نشین ہوں گے شرم نہیں آئے گی تمہیں شرم شرم نون نے نون نے ابھی تک ہمارے فارل فورٹی فائل کے مطابق پورے ملک میں سترہ سوٹے جیتی ہے شرم ابھی تک صرف چھے حل کے جیت چکا ہے پلوشستان سن پنجاب اور برکت میں دو تائی سے زیادہ ہماری حکومتیں آ چکی ہیں سنو گوا رہے اگر حق حق دار کو نہ دیا اور ان چھوڑوں سے حکومت بنوالی تو آپ مند کی سالمیت مند کی بقا کو دائمی دعو پر لگا رہے ہیں پاکستانیوں پندرہ دن کے اندر پر شور مت کرو پندرہ دن کے اندر ایسی خوفناک نینگائی پاکستان کو اپنے پنجوں میں جکڑنے جا رہی ہے کہ پاکستانیوں کی روح کامپیں گی اٹھائی بلین ڈالر تین ماہ میں واپس کرنے ہیں کوئی طریقہ نہیں ہے خیل آئے گا دو ریمیٹن تھی دائیگی آئے گا آئے گا خیل پچائے گا